الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و حدیث احکام شرعیہ کے دو اہم بنیادی مأخذ ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ایمان کے لئے ضروری ہے اسی طرح اسلام کے لئے قرآن کریم کے ساتھ حدیث پر بھی عمل ضروری ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں عمومی طور پر احکام و مسائل کی تفصیل مذکور نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے قرآن کریم کے احکام و مسائل کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں جو احادیث کے زخیرے کی شکل میں انتہائی مستنظرائے سے امت مسلمہ کے پاس پہنچے ہیں عام مسلمان قرآن و حدیث کے عروم خاص کر علم حدیث سے بہت کم واقف ہیں علم حدیث سے متعلق ضروری معلومات پر مشتمل ایک پریزنٹیشن میرے عزیز توس جناب عالم گیر خان کی کاویشوں کے بعد پیش خدمت ہے تاکہ ہم شریعت اسلامیہ کے دوسرے اہم مزدر کی بنیادی معلومات سے واقف ہو سکے اس پریزنٹیشن میں علم حدیث کے صرف اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے پریزنٹیشن کا انگریزی ترجمہ بھی جناب نحال انول قاسمی صاحب نے کیا ہے دونوں پریزنٹیشن میری ویب سائٹ www.najibqasmi.com پر ایویلیبل ہیں آئیے اب پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں حدیث کی تعریف اس کلام کو حدیث کہا جاتا ہے جس میں خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا کسی صحابی کے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہوں حدیث کے لیے سنت خبر اثر اور روایت کے الفاظ بھی استعمال کیا جاتے ہیں بعض محدیثین نے ان الفاظ کے درمیان کچھ فرق بھی ذکر کیا ہے مگر تحقیق کے بات یہی ہے کہ یہ الفاظ حدیث کے لیے کبھی کبھی استعمال کیا جاتے ہیں حدیث کے دو اہم اجزاء ہیں پہلے جس کو سنت کہا جاتا ہے جو چین آف دا نیریٹر سے دوسرا اہم بنیادی جس مطر ہے جس کو ٹیکس آف دا حدیث جن واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل یا تقریر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت امت تک مہنچی ہو ان واسطوں کو سنت کہا جاتا ہے مطر وہ کلام جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا تقریر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت ذکر کی گئی ہو وہ مطن حدیث کہا جاتا ہے مثال کے طور پر انفنا انفنا عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بن نیاد فلا شخص نے فلا شخص سے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے یہ حدیث کی سند ہیں اور انما الاعمال بن نیاد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اعمال کا دار و بدار نیت پر ہے یہ مطن حدیث آئیے حدیث قدسی کو بھی سمجھیں اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے یعنی اللہ تعالی کے پیغام کو اللہ تعالی ہی کے الفاظ میں ذکر کیا جائے تو وہ حدیث حدیث قدسی کہلائی جاتی ہے جبکہ حدیث نووی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے پیغام کو اپنے الفاظ کے ذریعے بیان فرماتے ہیں بعض محدثین کی رائے ہیں کہ حدیث قدسی کے الفاظ بھی حدیث نووی کے طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہوتے ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف منصوب کر کے بیان فرماتے ہیں بہرحال دونوں صورتوں پر پیغام یقینی طور پر اللہ تعالی کی جانب سے ہی ہوتا ہے حدیث قدسی کی ایک مثال سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان لگتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے حدیث قدسی کو بیان کیا گیا آئیے حدیث قدسی اور قرآن کریم میں فرقوں سمجھیں اگرچہ حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پر مشتمل ہوتی ہے لیکن حدیث قدسی اور قرآن کریم کے درمیان واضح فرق ہے چند فرق مثال کے طور پر نمبر ایک قرآن معجزہ ہے اس کے مثل ایک آیت پیش نہ کی جا سکنے کا قیامت تک کیلئے لوگوں کو چیلنج ہے جبکہ حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے نمبر دو قرآن کریم فصاحت و بلاغت کا سب سے عالی نمونہ ہے برخلاف حدیث قدسی کے نمبر تین قرآن کریم تواتر کے ساتھ امت تک مہچا ہے اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے نمبر چار قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے نیز ناپاک شخص اس کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے برخلاف حدیث قدسی کے نمبر پانچ قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ضروری ہے برخلاف حدیث قدسی کے قرآن اور حدیث قرآن کریم احکام شرعیہ کے لیے پہلا ماخذ ہے جبکہ حدیث نووی دوسرا اہمہ خذ ہے یعنی احدیث نوویہ سے بھی احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں قرآن کریم میں عموماً احکام کی تفصیل مذکور نہیں ہے حتیٰ کہ اسلام کے بنیادی ارکان نماز روزہ زکاة اور حج کے احکام کی تفصیل بھی قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنے اقوال و عمال سے ان مجمل احکام کی تفصیل بیان فرمائی حدیث کے چند اہم مقاصن احدیث نوویہ مذکورہ مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کی نہیں ہوتی ہے نمبر ایک قرآن کریم میں وارد آقائد و احکام و مسائل کی تاقید نمبر دو قرآن کریم میں وارد آقائد و احکام و مسائل کے اجمال کی تفصیل نمبر تین قرآن کریم کے ابحام کی وضاحت نمبر چار قرآن کریم کے عموم کی تخصیص نمبر پانچ بعض دیگر آقائد و احکام و مسائل کا ذکر جیسے کی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الحشر آیت نمبر سات میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُورُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جس کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو بجا لاؤ اور جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ احادیث نبویہ قرآن کریم کے تفسیر و شرح ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں اسی طرح اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ان دونوں آیات میں واضح طور پر فرما دیا کہ قرآن کریم کے مفصر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری آئیت کی گئی ہے کہ آپ امت مسلمہ کے سامنے قرآن کریم کے احکام و مسائل کھول کھول کر بیان کرے آئیے اب حدیث کی شرعی حیثیت سمجھیں قرآن کریم کے ساتھ حدیث پر بھی عمل ضروری ہے اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام کی سیکنوں آیات میں اتباع رسول کا حکم دیا ہے کہیں فرمایا اتی اللہ و اتی الرسول کہیں فرمایا اتی اللہ و رسولہ کسی جگہ ارشاد اتی اللہ و رسول اور کسی آیت میں ارشاد اتی الرسول ان سب جگہوں پر اللہ تعالی کی طرف سے بندوں سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ فرمانِ الہی کی تعمیل کروں اور ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ ہمیں احادیث کے ذخیرے میں ہی تو ملتا ہے اطاعتِ الہی کے لیے اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیثِ نبویہ پر بھی عمل ضروری اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من یتع الرسول فقد اطا اللہ ومن تولا فما ارسلناکا علیہم حفیظا اس آیت میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اطاعتِ الہی قرار دیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالی کی اطاعت کی اسی طرح اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تعالی نے اس آیت میں اطاعتِ رسول کو حبِ الہی کا میعار قرار دیا یعنی اللہ تعالی سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے نبی لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم حقیقت میں اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کروں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اللہ تعالی نے ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور رسول کی اطاعت جن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہیں یعنی احادیث کا زخیرہ ان پر اگر ہم شک و شبہ کرنے لگیں تو گویا ہم قرآن کریم کی مذکورت تمام آیات کے منکر ہیں یا بزمان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایسی چیز کا حکم دیا ہے یعنی اطاعت رسول جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے احادیث نبویہ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہیں جمہور مفسرین محدیسین و علماء اکرام نے وحی کی دو قسمیں کی ہیں جیسے کہ سور نجم کی ابتدائی آیات سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے وحی کی دو قسمیں کی گئی ہیں وحی مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم جس کا ایک ایک حرف کلامِ الٰہی ہے نمبر دو وحی غیر مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے یعنی سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی الفاظ حضور کے ہیں البتہ بات اللہ تعالی کی ہے آئیے اب تدوینِ حدیث کے مراحل کو بھی سنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں کتابتِ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھنے کی عام اجازت نہیں تھی تاکہ قرآن و حدیث میں اختلاط نہ پیدا ہو جائے البتہ انفرادی طور پر صحابہ اکرم کی ایک جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے احادیث کے صحیفے تیار کر رکھے تھے صحابہ اکرم کے احد میں کتابتِ حدیث صحابہ اکرم کے زمانے میں بھی حدیث لکھنے کا نظم انفرادی طور پر جاری رہا تابعین کے احد میں کتابتِ حدیث خلفاء راشدین کے احد میں جب قرآن تدوین کے مختلف مراحل سے گزر کر ایک کتابی شکل میں امتِ مسلمہ کے ہر فرد کے پاس پہنچ گیا تو ضرورت تھی کہ قرآنِ کریم کے سب سے پہلے مفسد وخاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی مدون کیا جائیں چنانچہ احادیث رسول کا مکمل دخیرہ جو منتشر اور آکھ اور زبانوں پر جاری تھا انتہائی احتیاط کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے احد خلافت یعنی 99 ہجری سے 100 ہجری ہجری میں مرتب کیا گیا دو سو سے 300 ہجری کے درمیان کتابتِ حدیث حدیث کی مشہور و معروف کتابیں اسی دور میں تحریر ہوئی ہیں اور یہ حدیثی کا معاملہ نہیں بلکہ تفسیر سیرت اور وہ دیگر علومِ نبوت کی بڑے پیمانے پر جو تحریریں ہوئی ہیں وہ اسی احد کے اندر ہوئی ہیں حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علی اور علمِ حدیث حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا احد خلافت بایا جو تدوینِ حدیث کا سنہری دور رہا ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر فقید صحابی کے شاگردوں سے اٹھارہ سال تربیت حاصل کی احادیث کی مشہور کتابیں بخاری مسلم ترمیزی ابو دعوت نسائب نماجہ وغیرہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً سو سال بعد تحریر کی گئی مشہور کتب حدیث میں عموماً چار یا پانچ واسطوں سے احادیث ذکر کی گئی ہیں جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس اکثر احادیث صرف وہ دو واسطوں سے آئی تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسائل فقیہ کو دو سو ہجری سے پہلے ہی جمع کر دیا تھا اس ترطیب پر جو کتب حدیث تحریر کی گئیں ان کو سنن کہا جاتا ہے مثلاً ترمیزی ابو دعوت نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث کی بعض اہم اقسام صحیح وہ کتب حدیث جس کا مسننف اپنی کتاب میں صرف احادیث سے صحیحہ جمع کرنے کا احتمام کریں صحیح بخاری و صحیح مسلم دو اہم صحیح کتابیں ہیں ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے اگر کوئی حدیث ان دونوں کتابوں میں موجود ہو تو اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے سنن وہ کتب حدیث جن کو فقہ کے عبواب پر مرتب کیا گیا ہو سنن کی چار مشہور کتابیں یہ ہیں سنن ترمیزی سنن ابو دعوت سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ مسنن وہ کتب حدیث جس میں ایک صحابی سے مروی روایات کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہو جیسے مسند امام احمد حدیث کی مشہور و معروف کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمیزی سنن ابو دعوت سنن نسائی سنن ابن ماجہ موتہ مالک مسند احمد سنن دارمی صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان سنن کبرا لیل بیحقی اللہ تبارک و تعالی نے علم حدیث کے لیے عربوں کے مقابلے میں آجمیوں کو زیادہ قبول کیا ہے یعنی آجمیوں نے علم حدیث کی خدمات زیادہ پیش کی ہیں حدیث کی مشہور و معروف چھے کتابیں جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے ان کے مصنفین و علمین بھی آجمی تھیں جیسی کہ آپ کے سامنے نقشہ موجود ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ کا تعلق موجودہ ازباکستان سے ہیں امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا تعلق ترکمانستان سے ہیں امام ابن ماجہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا تعلق ایران سے ہیں امام ابودعود رحمت اللہ علیہ کا تعلق ایران افغانستان اور پاکستان کے بورڈر میں ایک جگہ ہے بلوچستان بلوچستان سے ان کا تعلق ہے صحیح بخاری اسبیکستان کے شہر بخارہ کے رہنے والے شیخ محمد ابن اسماعیل نے احادیث الصحیحہ پر مشتمل ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام جس کا مکمل نام الجامع المسنت الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننی و ایامی ہی ہے بعض ذرات نے الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ اس کا نام الجامع الصحیح المسنت من حدیث رسول اللہ صلی اللہ و سننی و ایامی ہی تحریر کیا ہے لیکن صحیح البخاری کے نام سے دنیا کے کونے کونے میں پہجانی جاتی ہے اس کتاب کے تحریر ہونے سے قبل اور بعد میں جو حدیث کی کتابیں تحریر کی گئیں وہ صحیح حسن اور ضعیف وغیرہ جملہ احادیث پر مشتمل ہوا کرتی تھی حتی کہ امام بخاری رحمت اللہ کی دیگر کتابوں میں بھی احادیث ضعیفہ موجود ہیں مگر امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی اس کتاب میں صرف احادیث صحیح جمع کرنے کا فیصلہ فرمایا اور سورہ سال کی دن رات کی جدو جہد کے بعد یہ کتاب تحریر فرمائی صحیح بخاری میں سات ہزار سے کچھ زیادہ احادیث ہیں جو سب کی سب صحیح ہیں البتہ بعض محدثین نے سات یا آٹھ احادیث کی سنت پر کلام کیا ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ تمام احادیث صحیح ہیں متعدد احادیث مختلف اواب میں بار بار مذکور ہوئی ہیں مثلا حدیث مختلف اواب کے تحت متعدد مرتبہ مذکور ہوئی ہیں تقریبا تین ہزار احادیث اس کتاب میں غیر مقرر رہ ہیں تمامی صحیح احادیث اس کتاب میں جمع نہیں ہوئی ہیں بلکہ صحیح احادیث کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو امام بخاری رحمت امام بخاری رحمت اللہ نے خود اس کا اعتراف کیا ہے صحیح مسلم ایران کے شمال مشرق میں ترکمانستان کے قریب واقع خوراسان کے مشہور شہر نیشہ بر میں پیدا ہونے والے امام مسلم نے اس حدیث کی کتاب صحیح مسلم تحریر فرمائی حدیث کی متعدد کتاب تحریر کی گئیں مگر علماء اکرام نے چھے کتابوں کو زیادہ مستنت و معتبر قرار دے کر صحیح ستہ چھے صحیح کتابوں کا خطاب دیا ہے یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمیزی سنن نسائی سنن ابو دعود اور سنن ابن ماجا ان کتابوں میں سے صحیح بخاری والصحی مسلم کو سب سے زیادہ مستنت قرار دیا گیا دونوں کتابوں میں صحت میں بخاری اور حسن ترتیب میں مسلم قابل درجی ہے امام مسلم رحمت اللہ نے ہر حدیث کو جو اس کے لئے مناسب مقام وہیں ذکر کیا ہے اور اس کے تمام طریقوں کو اسی مقام پر بیان کر دیا ہے اور اس کے مختلف الفاظ کو ایک مقام پر بیان کر دیا ہے تاکہ طالب علم کو آسانی ہوں صحی مسلم کی بکثر شروع تحریر کی گئی ہیں جس میں شیخ ابو زکریہ شافعی دمشقی رحمت اللہ لے یعنی امام نووی کی شرح المنحاج فی شرح صحی مسلم علماء امت میں سب سے زیادہ مقبول ہیں اس شرح کی دس چلدے ہیں علام شبیر رحمت عثمان رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمد تقی عثمان کی تحریر کردہ مسلم کی شرح فتح الملہم و تکمیلت فتح الملہم عرب و عجم میں کافی مقبول ہیں بعض کتوب حدیث کا مختصر تعرف سنن ترمیزی کے لکھنے والے محمد بن عیسی ترمیزی ہیں جن کا تعلق زباکستان سے ہیں سنن ابو دعوت کے رائٹر سلیمان بن العشیس رحمہ اللہ ہے جن کا تعلق بلوچستان سے ہیں سنن نسائی کے معلف احمد بن شعیب رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا تعلق ترکمانستان سے ہیں سنن ابن ماجا کے معلف محمد بن یزید بن ماجا رحمہ اللہ ہے جن کا تعلق ایران سے ہے معتہ مالک کے رائٹر امام مالک بن انس رحمہ اللہ ہے جن کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے مسند احمد کے معلف امام احمد بن حمبر رحمت اللہ ہے علماء برسغیر کی سند حریص مداریس یا سلامیہ میں جو احادیث پڑھائی جاتی ہیں ان کی سند کا سلسلہ استاد در استاد اور مسننف کتاب سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ سلم تک پہنچتا ہے برسغیر میں شاوری اللہ محد تحلوی رحمت اللہ کی شخصیت کو علوم قرآن و حدیث خاص کر سند حدیث میں ہم مقام حاصل ہیں چنانچہ برسغیر کے تمام مکاتب فکر شاہ ولی اللہ محد تحلوی رحمت اللہ سے اپنا سسلہ جوڑ کر اپنے مکتب فکر کی حق آنیت کو ظاہر کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محد تحلوی رحمت نہیں ملتی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ آجم عجیمیوں نے یعنی غیر عرب نے علم حدیث کی بڑے عظیم خدمات پیش فرمائی ہیں خاص کر عصر حاضر میں برسغیر کی علماء کی خدمات حدیث پوری دنیا میں بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں فیض الباری جو شیخ محمد انور شاہ کشمیر رحمت اللہ کی بخاری کی شرح ہے جو چھے جلدوں پر مشتمل ہیں جو شیخ محمد بدر عالم میٹھی رحمت اللہ نے مرتب کی ہے لامع الدراری شرح بخاری شیخ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ کی کتاب ہیں جو دس جلدوں پر مشتمل ہیں جس کو شیخ محمد زکریہ کاندلی رحمت اللہ نے مرتب کیا ہے اب و تراجم للبخاری شیخ محمد زکریہ کاندلی رحمت اللہ کی ہے جس کی چھے جلدیں ہیں جیسے کہ میں نے بتلایا کہ شرح مسلم کی مشہور معروف شرح فطول ملہم تکمیلت فطول عرب و عجم میں انتہائی مقبول ہیں ٹوٹل بارہ جلدیں ہیں شیخ زکریہ رحمت اللہ کی ایک مشہور معروف کتاب ہے جس کا نام ہے اوجز مسالق شرح موط مالک جس کی اٹھارہ جلدیں ہیں اور یہ دنیا کے کونے کونے میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اے علا سنن ایک مشہور معروف کتاب ہے جس میں فقہ حنفیہ کے تمام مسائل کو احادیث سے مدلل کیا گیا ہے شیخ محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کی ترمیزی کی شرح العرف الشزی ہے جو پانچ جلدوں پر مشتمل ہیں شیخ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ کی ترمیزی شرح الکو کا ترری ہے جس کو شیخ محمد زکریہ کاندلی رحمت اللہ نے مرتب کیا ہے چار جلدے ہیں اس کے علاوہ تو خفت الاحوضی شرح ترمیزی شیخ محمد عبد الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ کی کتاب مشہور ہے جس کی بارہ جلدے ہیں شیخ خلیل سہارن پوری رحمت اللہ کی کتاب پسل المجھوز شرح ابو دعوت اس کی بیس جلدے ہیں اور شیخ محمد زکریہ رحمت اللہ نے اس کو مرتب کیا ہے شیخ محمد شمش الحق عظیم آبادی کی کتاب عون المعبوز شرح ابو دعوت چودہ جلدوں پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد مصطفی آزمی کی کتاب دیراسات فی الحدیث النووی جو مختلف یونیورسٹیوں اور کالیجوں کے نساب میں شامل ہیں صحیح ابن خزیمہ کی تخریج ڈاکٹر مصطفی آزمی صاحب کی صحیح ابن خزیمہ کی اشاعت اس دور کے اندر ڈاکٹر محمد مصطفی آزمی قاسمی کی جدو جہد کے بات شائع ہو سکی اور مصنف عبد الرزاق مولانا شیخ آبی رحمان آزمی رحمت اللہ کی کوشش کے بات شائع ہوئی مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کی مشہور معروف کتاب معرف الحدیث مولانا گلانی رحمت اللہ کی کتاب تدوین حدیث اور معرف السنن درس ترمیزی وہ عظیم خدمات ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں حدیث اور ہم ہمیں چاہیے کہ احادیث پڑھیں احادیث کی عبارت یاد کریں احادیث کو علماء اکرام کے سرپستی میں سمجھیں اور قرآن کریم پر عمل کے ساتھ احادیث پر بھی عمل کریں چند احادیث کا گل دستہ پیش خدمت ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہیں اور ہر عمل کا جر سواب نیت کے مطابق ہی ملے گا پس جس کی حجرت یعنی ترک وطن دنیا یعنی دولت حاصل کرنے کے لئے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرصے ہو پس اس کی حجرت انہی چیزوں کے لئے ہوگی جن کے حصول کی نیت سے اس نے حجرت کی ہے حضرت عنیس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے لئے اس کی اولاد والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہیں آپ صلی نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر آدھا کرنا حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تو آپ نے فرمایا والدین کی فرما برداری حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھ اور سکھائے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حلال واضح ہے حرام واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے جس شخص نے شبہ واری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی اور جو شک مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا اس چرواہی کی طرح جو دوسرے کی چرہگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے کیونکہ بہت ممکن ہے کہ چرواہی کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ بکریاں دوسرے کی چراغہ سے کچھ کھا لیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ نے ارشاد فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور حاص سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالی کے منع کردہ امور سے بچیں محفوظ